بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سی ایس ایس والدور میں ہوں اشلان ملک امریکی صدر جو بائیڈن نے دورہ گیا ہے میڈل اسٹ کا اور صدر بننے کے بعد جو بائیڈن کا یہ پہلا ویزٹ ہے گلف کانٹریز کا اس دورے کا آغاز ہوا اسرائیل سے جہاں پر صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی تھارٹیز کو یہ باور کروایا کہ وہ یقینی طور پر اسرائیل کے مسائل کا حال ڈونڈیں گے اور اس دورے کے دوران جو اسرائیل کا سب سے بڑا ایشو ہے اس کی انٹیگریشن کا اس کو تسلیم کروانے کا اس حوالے سے وہ گلف کانٹریز کے ہیڈز آف سٹیٹس تاکہ یہ بات لازمی پہنچائیں گے اس کے بعد وہ سعودیہ ریبیہ میں تشریف لائے وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی ہے محمد بن سلمان سے اور محمد بن سلمان کیسے جو ان کی ملاقات ہوئی اس پر امریکیوں میں کافی غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ آخر اس انتہائی اہم ملاقات پر امریکی اس وقت کیوں تنقید کر رہے ہیں اور اس ملاقات کے بعد جو بائیڈن نے شرکت کی جو گلف کانٹریز کا سمیٹ تھا جی سی سی پلاس تھری اس میں بھی انہوں نے شرکت کی اور وہاں پر بھی سپیچ کی تو یہ جو بائیڈن کا جو پہلا دورہ ہے یہ بسیکلی جو امریکہ کے تعلقات ہیں وہ ری بیلڈ کرنے کے حوالے سے ہیں چونکہ امریکہ اور سعودی ریبیا اور خصوصاں پورے گلف کانٹریز وہاں پر امریکہ کے انٹریسٹ رہے ہیں اور ان تعلقات میں تھوڑا سا اونچ نیچے آتی رہتی تھی لیکن جو دودہ اٹھارہ والا واقعہ ہے جمال کشوگی جو کہ جرنلیسٹ تھے یو ایس بیسٹ سعودی جرنلیسٹ تھے ان کا قتل ہوا تھا ترکی میں سعودی کانسولیٹ میں تو اس کے بعد سے ان دو ممالک کے درمیان جو تعلقات تھے وہ تھوڑے گھڑ بھڑ ہو گئے تھے لیکن جو بائیڈن واپس میڈلیسٹ پہنچ گئے اور انہوں نے جو ریلیشنز ہیں ان کو ری بیٹل کرنے کی بات بھی کی اور یہی وجہ تھی جمال کشوگی کا قتل ہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے جو محمد بن سلمان کے ساتھ جو بائیڈن کی ملاقات تھی اس پر امریکیوں نے تنقید کی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکی سمجھتے ہیں کہ سعودی عربیا میں ہیومن رائٹس وائیلیشنز ہوتی ہیں کیونکہ ہیومن رائٹس کا ایشو تھا جمال کشوگی کا قتل ہو جانا اور اس حوالے سے پھر سعودی حکومت کی طرف سے جو سٹیپس لیے گئے اس سب پر امریکی خفاہ ہیں اور ان کا جب پریزیڈنٹ محمد بن سلمان سے ملاقات کرے تو پھر ان میں نظر آئے گا اور اسی بات برونے تنقید کی کہ ایک ایسا ملک جو ہیومن رائٹس وائیلیٹ کرتا ہے اس کے ہیڈز کے ساتھ اس طریقے سے ان کے پریزیڈنٹ کی ملاقات نہیں ہونی چاہیے لیکن جو بائیڈن چونکہ ایک پریزیڈنٹ ہیں اور پھر وہ امریکہ جیسے ملک کے پریزیڈنٹ ہیں جس کے ورلڈ وائٹ انٹریسٹ ہیں وہ تھوڑا ڈیفرنٹلی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان کا انہوں نے برملہ اظہار بھی کیا اپنی جو ان کی سپیچ تھی گلف کنٹریز کے سمیٹ میں اس میں انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جب کشوگی والا انسیڈنٹ ہوا تھا تو اس کے بعد یو ایس کے پاس یہ آپشن موجود تھا کہ سعودی ریویہ پر مختلف قسم کی سینکشنٹ لگا دی جائیں اس کو دنیا سے کٹ کر دیا جائے اس کو آئیسولیٹ کر دیا جائے لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس میں امریکہ نے یہ بہتر سمجھا کہ ایک ایسا ملک جو کہ دنیا کا ٹاپ آئل ایکسپورٹر ہے اس کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے نہ کہ تعلقات کو خراب کیا جائے تو جو بائیڈن بیسیکلی جو اپنے تعلقات ہیں ان کو ری بیلڈ کرنے کے لیے میڈل ایسٹ آئے اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے انٹریسٹ ہیں جو یو ایس کو جنہوں نے فورس کیا کہ وہ دوبارہ سے میڈل ایسٹ کو کنسیڈر کرے اور میڈل ایسٹ کے ساتھ آپ نے تعلقات استوار کرے سب سے پہلے جی آئل کرائیسز دنیا میں جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ دن بے دن بڑھتی جا رہی ہیں اور امریکہ بشک سوپر پاور ہے لیکن تیل کے بغیر اس کا بھی گزارہ نہیں ہے اور دوسری طرف سعودی ایرابیا دنیا کا ٹاپ آئل ایکسپورٹر ہے تو ایسا ملک جو ٹاپ آئل ایکسپورٹر ہو اس کے ففضات اس وقت دشمنی مول لینا کسی بھی صورت بہتر ثابت نہیں ہو سکتا سو جو بائیڈن نے بہتر سمجھا کہ امریکہ کا اس وقت سعودی ایرابیا کے ساتھ اچھا تعلق ہونا بہت ضروری ہے اور امریکہ نے اس کا کھلکہ ریزار بھی کیا اور جیسا میں نے منشن کیا کہ جو بائیڈن نے اپنی سپیچ میں واضح طور پر گھا کہ آئل پروڈیوسنگ گنٹری ہے آئل ایکسپورٹ کرنے والا گنٹری ہے تو اس کے ساتھ امریکہ کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے تو آئل تھا جی سب سے پہلی ریزن جو امریکہ کو کھینج کر لائی میڈل ایسٹ میں ایک بار پھل دوسرے بڑا ریزن تھا جی ریشیا اور چائنہ ریشیا اور چائنہ چونکہ ایک الگ بلاگ سے ہیں اور ان کے ساتھ امریکہ کا ہمیشہ سے مسئلہ رہا اور کشوگی کا قتل کے بعد سے لے کر میڈل ایسٹ سے امریکہ کا جو تعلق تھا وہ تھوڑا سا بیک سٹیپ پہ گیا تو اس کے بعد ایک ویکیوم کریئٹ ہو رہا تھا اور صدر جو بائیڈن نے اس ویکیوم کو بڑے واضح انداز میں دیکھ لیا اور اس کو بڑے کلیر لی صدر جو بائیڈن نے اس کو بیان بھی کر دیا ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اگر میڈل ایسٹ سے نکل جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے ایک ویکیوم کریئٹ کر دیا جائے اور وہ ویکیوم پھر فیل کون کرے گا چائنہ اور ریشیا جو کہ کسی بھی صورت میں امریکہ کے لیے سودھ مند نہیں ہوگا تو اس لیے بھی امریکہ کا اس وقت میڈل ایسٹ کے ساتھ دوبارہ سے تعلق اس دوبارہ کرنا بہت ضروری ہو چکا تھا تو پائنٹ نمبر تھری ہے جی وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی ایکسپٹنس امریکہ اس وقت جسے جنڈے پر کام کر رہا ہے اس میں سب سے ٹاپ میڈل ایسٹ میں اگر ہم بات کر رہے ہیں تو وہ یہی ہے کہ اسرائیل کو میکسیمم کنٹریز سے تسلیم کروایا جائے امریکہ کی پہلے جو کوششیں رہی اس کا انتیجا یہ نکلا تھا کہ یو اے ای اور بہرین اس کو الڑی تسلیم کر چکے ہوئے ہیں امریکہ اب سعودی عربیہ کو بھی اس طرف لا رہا ہے اور تو ایسے ہی جو بائیڈن کی یہ بھی کوشش ہے کہ جو باقی ممالک ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اسرائیل کو ایکسپٹ کر لے تو یہ بھی ایک انٹریسٹ تھا جو جو بائیڈن کو کھینج کر میڈل ایسٹ میں لیا اور جو بائیڈن نے اپنے دورے کے دوران تمام گلف کنٹریز کے ہیڈز کے ساتھ اس حوالے سے بات کی ہے اور اسرائیل کے ایکسپٹنس کے حوالے سے ایک راہ ہموار کی ہے تو چوتھے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ سعودی عربیہ کے ساتھ دوبارہ تعلقات کیوں استوار کیا جا رہے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ ایران بھی ہے ایران اور سعودی عربیہ دونوں مسلم کنٹریز ہیں لیکن ایک سنی سیکٹ ہے اور دوسری طرف شیعہ سیکٹ ہے اور یہ دونوں مالک ہمیشہ سے ایک دوسرے کے خلاف رہے ہیں اور ان دونوں مالک کو ہمیشہ ورلڈ پارس نے استعمال کیا ہے تو پہلے ایران نے نیوکلئر پروگرام شروع کیا تھا تو اس کے خلاف سینکشنز امپوز کر دی گئی تھی اور امریکہ کی طرف سے سینکشنز برداشت کرتے کرتے اس کی جو ایکانمی تھی وہ تباہ ہو گئی تھی اور دو دار پندرہ میں پھر ایک نیوکلئر ڈیل سائن کی تھی ایران نے اور اس میں یہ واضح طور پر کہا گیا تھا جی کہ وہ ایٹم بام نہیں بنائے گا بلکہ وہ اگر نیوکلئر پر کام کرے گا بھی تو اس کا جو پیسفل یوز ہوتا ہے اس کے لیے کام کرے گا لیکن دو دار اٹھارہ میں کچھ مزید ڈیولپمنٹ ہوئی اور دو دار اٹھارہ میں امریکہ نے بھی ضرور کر لیا اس اگریمنٹ سے اور اس کے بعد سے لے کر اب تک دوبازار سے ایک بار پھر سے کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ شاید ایک بار پھر ایران نیوکلئر کی طرف جا رہا ہے تو ایران کو نیوکلئر کی طرف جانے سے روکنے کے لیے جو بیسٹ اتھیار ہے سعودی ریبیا ہے امریکہ کے سامنے اور سعودی ریبیا کو ایک بار پھر وہ یوز کرے گا ایران کے خلاف اور ایران کو ڈی ریل کرنے کے لیے ہمیشہ سے سعودی ریبیا کا ساتھ امریکہ کے لیے ضروری رہا ہے تو یہ ہیں وہ چند انٹریسٹ جو جو بیڈن کو کھینج کر میڈل اسٹ میں لائے ہیں اور وہ میڈل اسٹ میں ملاقاتیں کی انہوں نے سپیچز کی اور اپنے انٹریسٹ کا دفاع بھی کیا اور اپنے انٹریسٹ انہیں ہیڈز آف سٹیٹس تک پہنچا بھی دی جس میں اسرائیل والا ایشو آئل والا معاملہ اسی کے ساتھ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ رشیہ اور چینہ کو یہاں پر ان نہیں ہونے دینا اس لیے امریکہ واپس میڈل اسٹ کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کر رہا ہے اور جو تھوڑی بہت تنقید ہوئی ہے صدر جو بائیڈن پر اس کا جواب بھی انہوں نے دے دیا ہے انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن کمیٹ ہوئی ہیں سعودی ایرابیہ سے اور کرون پرنس کے ساتھ جب ان کی ملاقات ہوئی تو وہ انہوں نے یہ کیس ان کے سامنے ریز کیا اور کرون پرنس نے کہا کہ بے شک یہ آپ کی بات درست ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن کمیٹ ہوئی ہے کشوگی والے کیس میں لیکن سعودی ایرابیہ بیسٹ ایفٹ کر رہا ہے کہ ایسا کوئی بھی واقعہ دوبارہ سے ریپیٹ نہ ہو تو جب سعودی ایرابیہ نے ان کو یہ بھی بابر کروایا اور ساتھ ہی سعودی ایرابیہ نے امریکہ کو یاد بھی دلایا کہ آپ بھی ایسی ہیومن رائٹس وائلیشن کرتے آئے ہیں تو اس دورے کے دوران اگر ہم دیکھیں تو دونوں مالک ایک دوسرے کے پاس تو آ رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ایک دوسرے کو آنکھیں بھی دکھا رہے ہیں جیسے گلف سمیٹ کے دوران جو بائیڈن نے کہا کہ امریکہ کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ سعودی ایرابیہ کو دنیا سے کٹ کر سکتا ہے سنکشن لگا سکتا ہے اور دنیا میں اس کو آئیسولیٹ کر سکتا ہے یہ بیسیکلی ایک دھمکی بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ سعودی ایرابیہ کو باور کروان چاہتا ہے کہ ہم اتنے پاور فل ہیں اور دوسری طرف اگر سعودی ایرابیہ کی طرف جائیں ہم تو جب جو بائیڈن نے ہیومن رائٹس وائلیشن والا ایشو ریز کیا کرون پرنس کے ساتھ تو کرون پرنس نے بھی واضح طور پر کہا کہ بے شک ہم سے یہ مسٹیک سرزاد ہوئی ہے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی ریپیٹ نو ہو ساتھ ہی انہوں نے امریکہ کو بھی باور کرویا کہ آپ بھی ذرا دیکھ لیں آپ بھی ایسے کام کرتے آئے ہیں آپ بھی کیم مالک میں جا کر ہیومن رائٹس وائلیشن کرتے آئے ہیں تاہم جو بائیڈن کا یہ دورہ کافی اہم ہے ایک بار پھر میڈل ایسٹ کے حوالے سے جو بائیڈن کی پالیسیز سامنے آ چکے ہیں یہ دورہ کافی اہم ہے اور اس دورے کے نتائج بہت جال سامنے آئے ہیں